اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انجیر کو جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے قرآن پاک کی سورہ تین میں انجیر کا ذکر آیا ہے انجیر زمین پر انسان کی افادیت میں آنے والا پہلا درخت تھا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متدد بار انجیر کی اہمیت بیان فرمائی ہے بائبل میں بھی اسے ایک مقدس درخت کہا گیا ہے آج کی سائنس بھی انجیر کی افادیت کی قائل ہے ماہرین غزائیت کے مطابق انجیر میں پروٹین، کاربوائیڈریٹس، فائبر کے علاوہ ویٹمن اے، ویٹمن سی، ویٹمن کے، ویٹمن بی، آئرن، مگنیشیم، کوپر اور پوٹاشیم کے علاوہ دگر مرقبات پائے جاتے ہیں انجیر کا استعمال خون میں پوٹاشیم اور سوڈیم کا تناسب برقرار رکھنے میں نہائیت مفید ہے انجیر جسم کو فربا اور سڈول بناتا ہے چہرے کو سرخ و سفید رنگ عطا کرتا ہے اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے کیونکہ اس میں کیلشیم کافی مقدار میں موجود ہے ماہرین کے مطابق انجیر جسم کو درکار فولات کی دو فیصد ضرورت پوری کرتا ہے انجیر کا استعمال جگر اور پتہ کی سوزش، خون کی نالیوں کے مسائل، ہائی بلڈ پریشر اور پیٹ کے مسائل سے بچاتا ہے شگر کے مرض کے لیے انجیر انتہائی مفرید ہے انجیر کا استعمال میدے کے تیزاب کو الکلی میں بدل دیتا ہے انجیر میں موجود اومیگا تھری اور اومیگا تھری سیکس خون کی شریانوں کی صحت مستحقم رکھتے ہیں جس سے ہارٹ اٹیک سے تحفظ ملتا ہے انجیر میں قدرتی ویٹامن بی کمپلیکس موجود ہے انجیر میٹابولزم کو قدرتی استحقام فراہم کرنے والا پھل ہے جو جسمانی وزن میں کمی لانے میں مدد دے سکتا ہے اور اکثر اسے مٹاپے کے شکار افراد کو کھانے کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے کمر میں درد ہو تو انجیر کے تین چار دانے روزانہ کھانے سے درد سے نجات مل جاتی ہے انجیر کھانے سے موں کی بدبو ختم ہو جاتی ہے انجیر کا باقاعدہ استعمال سر کے بالوں کو دراز کرتا ہے دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے رنگت نکھر آتی ہے ناظرین خالص اور میاری اشہ خریدنے کے لیے www.chiltonpure.com پر تشریف لائیں اور معلوماتی ویڈیوز تک بروقت رسائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی